آداب آواز دیوائس میں آپ کا خیر مقدم ہے بیچ بحث میں آج کا موضوع ہے آزاد ہندوستان میں اردو میڈیا کا رول دو سو سالہ تاریخ میں اردو صحافت میں کئی شکلیں بدلی ہیں اور ہر دور میں اس کی تعریف اور تشریح ماہرین نے اس دور کی ضرورتوں کے مطابق کی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اس سلسلے میں آج ہم اردو میڈیا کی تاریخ پر بحث کرنے کی بجائے اس کی موجودہ حالت پر بات کریں گے کہ آخر اردو میڈیا کے پیچھے رہ جانے کا سبب کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہندی، اردو اور انگریزی کے سرکردہ صحافی اے یو آصف صاحب موجود ہیں وہ تعمیری اور سنجیدہ صحافت کے لیے ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں اور تینوں زبانوں کے بڑے اخباروں سے ان کی وابستگی رہی ہے اردو صحافیوں اور صحافت کو مین اس ٹیم میں لانے کے لیے بھی ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں اور گزشتہ پچاس برسوں کا ایک طویل تجربہ بھی ان کے پاس ہے آصف صاحب آپ کا ہمارے اس پروگرام میں بیچ بحث میں استقبال ہے خیر مقدم ہے آج ہم اس موضوع پر بات شروع کرنا چاہتے ہیں ایک بہت اہم سوال سے جو میں سمجھتا ہوں آپ کے تجربے کے مطابق آپ کے لیے موضوع ہے اردو صحافت کا ایک شاندار ماضی رہا ہے اس کے بعد آزادی ملی اور آزادی کے بعد جو دھیرے دھیرے زوال شروع ہوا اس کا سارا سہرہ اردو والوں کے سر جاتا ہے اور غیر اردو دا یا خود اردو والے ہی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا ہے اور وہ اپنے طور پر جو اس کے اسباب بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو میڈیا مذہبی ہو گیا ہے اردو میڈیا صرف مسلمانوں کا میڈیا رہ گیا ہے جبکہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو سبھی کی زبان ہے تو آخر اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہوں آپ کا یہ سوال بڑا اہم ہے اور جہاں تک میری معلومات میں ہیں کہ اس پر ایک عرصے سے لوگ غور و فکر کرتے رہے ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک مشہور آشٹریلین صاحفی اور دانشور روبین جیفری جو کہ وہاں کی ایک انیسٹری میں پرہاتے ہیں انہوں نے آج سے پچیس تیس سال پہلے اس پر غور فکر کرنے کیلئے جائزہ لینے کیلئے ہندوستان تشریف لائے اور وہاں چھ مہینہ رہ کر انہوں نے تمام اردو اخوارات کا جائزہ لیا اور جو مضمون لکھا انہوں نے وہ میڈی ایک کتاب ہے جو یہاں پر موجود ہے اس کتاب میں میڈیا اینڈ مسلم انڈیا سنس انڈیپنڈنس یہ آپ نے تیریدی اس میں اردو صاحفت پر بھی ایک خصوصی چپٹر ہے جو روبین جیفری کا ہے جو آشیلین دانشور ہیں انہوں نے اس پر جو جائزہ لیا وہ بہت دلچسپ ہے انہوں نے کہا اردو میڈیا کو کوئی روپرٹ مردوخ نہیں مل سکا اردو میڈیا کو کوئی سیٹیزن کہنے نہیں مل سکا یعنی کوئی بڑا دماغ نہیں مل سکا یہی وجہ ہے کہ اردو میڈیا ایک شاندار ماتی رہنے کے بوجود بھی آزاد ہندوستان میں پیشے رہ گئی اس سلسلے میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انیس سو سیتالیس میں تخصیم وطن کے بعد قلدیب نیر جو کہ سیالکورٹ کے رہنے والے تھے لیکن تخصیم تخصیم وطن کی مسئیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ ہندوستان آگئے تھے مہاجر بن کر اور وہ وہ وکیل تھے وکالت پڑھی تھی لیکن یہاں جب آئے تھے انہیں روزی روٹی کے لیے صحافت کی طرف کسی نے کہا کہ وہاں آپ کو نوخری مل جائے گی آہاتا کالے صاحب جو پراری دلی کا ایک مشہور علاقہ ہے گلی قاسم جان میں مردہ غالب کی حویلی کی آس پاس وہاں انہیں انجام پہلے اور بعد میں وحدت سے اپنی اردو صحافت کا آغاز کرنا پڑا اسی کے مور پہ ایک صاحب رہا کرتے تھے جو دمے کے مریض تھے اور آنے جانے میں جب ان کو خانستے ہوئے ان کے آواز وہ سنتے تھے تو انہیں پوچھا کہ کون شخص ہیں جو علاج نہیں کراتے ہیں اور یہ زور دور سے ان کو خانسی ہوتی ہے تو پتا چلا کہ یہ مشہور مجاہد آزادی اور اردو عدب و شیر کی ایک مشہور شخصیت حسرت موہانی کی ہے وہ ان سے ملے ان سے کلوز ہو گئے حسرت موہانی نے جب خلدیت نیر کی صحافتی اور فنی صلاحیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اردو صحافت کا مستقبل آزاد ہندوستان میں بڑے بڑے اخبارات کے جانے کے بعد اور کوئی بڑے صحافی کے نہیں رہنے کے بعد بہت تاریخ ہو گیا ہے اس لیے تم یہاں اس میں مت رہو تم اچھے صحافی بن سکتے ہو انہوں نے امریکہ جانے میں ان کی مدد کی انہوں نے انگریزی کی صحافت کی تعلیم لی اور وہاں سے لوٹے تو ملک کے بڑے مشہور صحافی بن گئے اس طرح سے ایک روپرٹ مردوخ یا سیڈن کینے اردو صحافت کو مل سکتا تھا کلوزیت نیر کی شکل میں لیکن وہ حضرت مہانی کی اس رائے کی وجہ سے نہیں مل سکا یہ ایک عجیب و غریب نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن بہرحال حضرت مہانی کی وہ پیشنگوئی غلط ثابت ہوئی آج بھی اردو صحافت زندہ ہے اور اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے اس کے مسائل ہیں اس کو چیلنجز ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ایک دیکھئے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اردو صحافت جو ہے وہ دھیرے دھیرے روبہ زوال ہو رہی ہے اردو کے جو صحافی تھے یا اس وقت اردو کے جو صحافی ہیں وہ اس پائے کے صحافی اردو کو نہیں مل پا رہے ہیں اور جو صحافی کام کر رہے ہیں وہ صحافی ملازمت کے طور پر کام کر رہے ہیں اقباروں میں لیکن جو ان کے مالکان ہیں یا تو وہ صحافت جانتے نہیں ہیں یا صحافی نہیں ہیں وہ صرف کاروبار کر رہے ہیں تو کیا یہ ایک سبب نہیں ہے اردو صحافت کے زوال کا اردو صحافت کے نیچے گرنے کا لیکن میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت مہانی جیسے بڑی شخصیت کے اس پیشنگوئی کے بوجودی 75 سال میں اردو صحافت نہیں مر سکی اور وہ آگے بڑھتی رہی لیکن بعض اسباب ایسے ہیں کہ اس کو جس مقام پر جسائسی پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا فیصلہ کن پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا جب وہ پہلے ہوا کرتی تھی اس پر وہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر جو ایک نیا ٹرینڈ ڈبلپ ہوا ہے وہ اسے آگے لے جا سکتا ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اشخاص جو کہ جنہوں نے بزنس کے طور پر شوق کے طور پر نام و نمود کے طور پر اردو صحافت کو اختیار کیا اخبار نکال لیا حتیٰ کہ اگر آپ غور کریں گے تو اردو اخبارات کی جو آرین آئی کے ذریعے جو ان کو اپروول ملا ہے اس کی لشت دیکھیں گے تو وہ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر جاتی ہے یعنی ساٹھ ہزار اردو اخبارات اور اسائل ہندوستان میں ریشٹرڈ ہیں لیکن اگر آپ اگلی پر گنیں گے تو میاری اخبار اخبارات اور اسائل کے تعداد گنتی کے علاقے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کو گناہ بھی نہیں جا سکتا ہے بہت کم ہے تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر شخص اخبار نکالنے لگا اور اس نے اردو صحفت کو بڑا نقصان پہنچایا پہلے جو اشخاص اخبار نکالا کرتے تھے وہ لوگ مشنری ہوا کرتے تھے قوض ان کے سامنے ہوا کرتا تھا اور وہ قوض آزادی سے قبل یقینات جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ جد و جہد آزادی تھا لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد جو قوض ہونا چاہیے تھا وہ تعمیر ملک و ملت ہونا چاہیے تھا ان کی ایشوز کو ریزولف کرنے کی طرف قدم بڑھانا چاہیے تھا لیکن یہ مشن جو آزادی کی جد و جہد تھا اس مشن سے یہ تعمیر ملک کی طرف نہیں آ کر کے یہ کہیں ادھر ادھر رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر سے اس طرف لانے کی ضرورت ہے اور اسے ایک کلدیپ نیر یا پھر سریند کہنے یا روپرٹ مردوخ جو آلمی میڈیا کی بڑی شخصیت ہے اس جیسے شخص کو یہاں لانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو اردو صحافت کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو ہے مسائل ہیں چیلنجز ہیں دقتیں ہیں لیکن میں چیلنج کا اپنے نام لیکن میں اس میں ایک بات کہوں گا معاف کیجئے قطع کلام وہ یہ ہے کہ ادھر جو وہ اشخاص جو مشنری ہوا کرتے تھے وہ اشخاص جو ایک پرپس اور قوز رکھتے تھے وہ اب نہیں رہے اب یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے جو اپنے ذاتی مفادت کو پورا کرنے کے لیے اخبار کے مالک اور ایڈیٹر دونوں بن جاتے ہیں جی جی تو یہ ٹرین اب ختم ہو رہا ہے ہونے کی طرف بڑھا ہے جیسے کہ کورپورٹ میڈیا جو کا جو امرجنس ہوا ہے انقلاب اخبار ہے یہ جو ہے سہارا گروپ ہے اسی طرح سے کچھ اور گروپ بھی امرج ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ ہے آواز دوائز وہ بھی کورپورٹ ہی کی ایک شکل اختیار رکھتا ہے تو اس سے ایک فائدہ ہوگا یہ ٹرین اگر بڑھا تو جیسے انگریزی کے اخبارات ہیں ہندی کے اخبارات ہیں وہ کسی شخص پرٹیکولر کے ہاتھوں میں نہیں ہے بہت کم ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو کورپورٹ کی تحویل میں ہیں اسی لیے وہاں اب بھی آپ کو وہ زوال نہیں دکھائی پڑتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اردو کے تعلق سے عاصف صاحب میں یہاں پر اہم سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اردو اخبارات کے علاقے بٹے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں ساؤت کے اردو اخبارات کا اپنا الگ میار ہے شمالی ہندوستان کے اخبارات کا میار الگ ہے اور کچھ کارپورٹ میں چلے گئے ہیں لیکن جو ساؤت کے ہیں خاص طور سے وہ انڈیویجولی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں انفرادی مالکان ہیں اس کے لیکن وہ جو سب لوگ جب بیٹھتے ہیں اور اردو اخبارات اردو میڈیا خاص طور سے جب اس کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیوں انحطات پذیر ہے یہ کیوں نیچے آ رہا ہے تو وہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو جو ٹیکنالوجی اپنائی جاری ہے آج کے وقت میں میڈیا کے لیے کمیونکیشن کے لیے وہ کہیں نظر نہیں آتی کہ کن چیزوں کی کن وسائل کی ضرورت ہے ان کو دوسرے اخبارات کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے اپنے میار کو بڑھانے کے لیے تو یہ کیا صورت مطلب ایسی نکلے کہ اردو اس کے ظاہر ہے اس کے سارے اردو کو بھی زندہ رہنا ہے اور اردو کا جو قاری ہے اس کے سامنے بھی آپ کو میار کو پیش کرنا ہے تو یہ چیز کیسے دور ہو یہ گیپ کیسے پاتھا جائے اصر بھی ایک بات ذہن میں ہمیں رکھ دی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو اردو کے جو اخبارات ہیں اور جو گیپ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ گیپ جو ہے ایک ایسا گیپ ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے اور اس گیپ کو پڑ کرنے کے لیے ہمیں خصوصی طور پر کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے وہ یہ ہے کہ اچھے صحافیوں کو لانے کے لیے اردو اخبارات کو امپاور کرنا ہوگا چونکہ وہ اچھی تنخواہ نہیں دے پاتے ہیں تو اچھے لوگ نہیں مل پاتے ہیں تو اردو اخبار کوئی میار ان کی آنی بل پاتا ہے ساؤت کا جس کا آپ نے ذکر کیا ساؤت کی پوزیشن یہ ہے کہ ساؤت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ نورت سے کے لوگوں سے یقیناً کافی بہتر ہے الگ ہے جو ایجوگیشنن امپاوریمنٹ ہے ایکونیمک امپاوریمنٹ ہے شوشن امپاوریمنٹ ہے وہاں یہاں سے زیادہ اچھی حالت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ صاحب وہ وہ جب اچھی حالت میں ہے تو میڈیا میں بھی وہ اچھی حالت میں ہے ان کی پلاننگ بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہاں جو نورت میں جو لوگ ہیں خواہ کسی بھی کمیونٹی کی ہوں تو وہ آپ کو ان کی پوزیشن ساؤت جیسی نہیں ہے کراعلا میں جو جو آپ دیکھتے ہیں شرح جو ہے امپاوریمنٹ کی مختلف شوووں میں وہ یہاں سے بہت آگے ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ فرق جو آپ ساؤت اور نورت کا بتا رہے ہیں میڈیا میں وہ اس وجہ سے ہے اور دوسری بات میں رہی ہے کہ کہ کارپوریٹ کا بھی آنا وہ بھی اس کے لیے ایک اچھا شگون ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹھیک سے استعمال کیا جاتا ہے جی باپ کہہ جائے گا چونکہ کارپوریٹ کی بات آپ نے کی اور ایک طرف میڈیا ہے اردو میڈیا ہے دوسری طرف کارپوریٹ والے ہیں بہت سے اخبارات کارپوریٹ کے لوگ نکال رہے ہیں اردو بولنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کے مسائل کو پیش نہیں کرتے قومی میڈیا خاص طور سے جس میں ہندی انگریزی بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل رہ جاتے ہیں تو کیا یہ اردو میڈیا کی کمی ہے یا کارپوریٹ میڈیا جو کارپوریٹ میں چلے گئے ہیں جو اخبارات بڑے بڑے یا ان کی کمی ہے میں یہاں اس کمی کو واقعی کمی ہے یا نہیں ہے یا اردو والوں کا شکوہ جو ہے وہ غیر ضروری ہے یہ میں آپ سے اس پر جو ہے یہ کمی میرے خیال میں دونوں کی ہے کوئی رامنات گوینکا جیسا صحافی جو بڑا کیپیٹلیسٹ ہو گیا ایکسپریس گروپ انڈیا ایکسپریس ایشکل میں نکالا جو کئی زبانوں میں میں آپ کو نکلتا ہے اب وہ آزادی کی لرائی میں بھی گاندی جی کے ساتھ کھڑی تھی وہ فیملی اور پھر بعد میں جب پکاش نرائن کا جو مومنٹ ہوا اس مومنٹ میں بھی وہ ایک ریر کی ہڈی بنا ہوا تھا تو اس نے جب انگریزی صحافت میں ایکسپریس گروپ کو لانچ کیا کافی پہلے تو وہ ایک صحافی تھے ان قدروں سے واقف تھے ان کا ایک میار تھا لیکن آج جو لوگ اردو صحافت میں کوپریٹ کو لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ وہ بات نہیں ہے جو رامنات گوھن کا جیسے لوگوں کے ساتھ تھی یا چند اور بڑے نام ہیں جو ماضی میں ہوا ہے جیسے برلا کا ہندوستان ٹائمز تھا وہ آزادی کے جو دو جاد میں گانی جی کے ساتھ کھڑا تھا ٹاٹا تھا وہ بھی کچھ اخبارات کے ساتھ گانی جی کے ساتھ کھڑا تھا تو جو لوگ صحافی تھے اور انہوں نے کوپریٹ بھی میں داخل ہو گئے اور پھر جب انہوں نے تجربہ کیا تو وہ اخبارات کا میار کچھ اور تھا تو یہاں بھی عظیم پریم جی جیسے کوپریٹ کے لوگ کیوں نہیں آگے آتے ہیں یا پھر ویپرو والے ہیں جو ہیں وہ کیوں نہیں آگے آتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر کوپریٹ کے اچھے لوگ جو ذہن ساز بھی ہیں وہ اگر دلچسپی لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو میڈیا کا دیگر میڈیا کی طرح اس کا بھی امپاورمنٹ ہو سکتا ہے اس کو بھی فروغ حاصل ہو سکتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کمی دونوں طرف ہے تو جہاں اردو والے ہیں وہ اگر مفاد پرستانہ انداز کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی دونوں کو آگے آگے بڑھنا ہوگا اور پھر لوگ جب اردو میں ایک انگریزی کا بنیادی طور پر صحفی رہا میری شروعات بھی وہیں سے ہوئی پھر ہندی بھی ساتھ ساتھ رہی تو لیکن لیکن جب میں اردو کی طرف بھی آیا بعض اخبارات نے کہا کہ اردو میں بیار لانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سا صحفی اردو میں آ جائے مجھے میں اردو کا پروڈکٹ نہیں تھا میں سرسکت ہندی کا پروڈکٹ تھا میں نے اردو سیکھی اور گھر کے محول میں اردو کا کچھ محول بھی ملا تھا تو جب میں آیا تو مثال کے طرف پر کچھ اخبارات جو اردو کے تھے انہوں نے جو میرے ساتھ تجربہ کیا تو ان کو اندازہ ہوا تو وہ یہ کہنے لگے کہ جن جن اخبار کے ساتھ میں رہا تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو انگریزی نوہ اردو صحفت پیش کر رہے ہیں یعنی میاری انداز میں آپ صحفت کو پیش کر رہے ہیں تو اس قسم سے کچھ انگریزی والوں کو بھی اس طرح توجہ دینی ہوگی اچھے صحافی ملیں گے صرف پیسہ دینے سے کوئی اچھا صحافی نہیں مل سکتا ہے عصیب بھائی آپ نے اس طرف توجہ دلائی اور یہ بات میں سمجھتا ہوں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کینویس کافی وسیع ہے اور آپ نے انگریزی کے انگلیش کے ریڈینس سنڈے اوبزرور اور انگلیش کے اور دوسری بھی کئی اخبارات میں آپ نے کام کیا ہندی کے چوتھی دنیا میں کام کیا جیسے آپ نے اس کے علاوہ اردو کے اور اردو نیوز ہے اور بومبے کے کئی اخبارات ہیں آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا عرب نیوز گروپ جدہ کا ہے عرب نیوز گروپ میں آپ نے کام کیا ظاہر ہے آپ کے پاس ایک بہت طویل تجربہ ہے اور وہ تجربہ ایسا ہے جس میں ویرائیٹی ہے تو آپ یہاں پر اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو ظاہر ہے میڈیا تو میڈیا چاہے انگلیش ہو ہندی ہو اردو ہو اس کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ بات کو عوام تک پہنچانا اپنے قاری تک پہنچانا اس زبان کے شخص تک پہنچانا لیکن سوال سب سے بڑا یہی آتا ہے کہ وسائل کی کمی کی بات ہوتی ہے تو اس وسائل کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے اور کس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر کو تیار کیا جائے کہ بھئی نفع ہمارا اس میں ہے اس کو وہ شروع کرتے ہیں شاید آپ کو یاد ہو سنجے ڈالمیا نے بھی ایک وقت میں اردو کا اخبار نکالنے کی بات کی تھی جو کافی پہلے کی بات ہے پچیس تیس سال پہلے کی لیکن وہ نہیں نکال سکے صرف اس وجہ سے کہ اس میں نفع نہیں ہے تو اب سوال یہ رہ گیا ہے کہ کیا جو چھوٹے چھوٹے اردو اخبارات نکال رہے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ جب تک وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے جب تک چیلنجز پر بات نہیں ہوگی بات صرف ہوگی کہ ہمارا اخبار چل نہیں رہا ہے حکومت سے مدد مل جانی چاہیے جیسا کہ پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں آج لوگوں کی شکایت ہے کہ ہمیں حکومت سے مدد نہیں مل لی ہے جب صحافی بیٹھتے ہیں اردو کے تو سب سے بڑی شکایت ان کی یہی ہوتی ہے تو کیا مطلب ہے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو وہ کیا صحیح ہے اور جو پرانی آسانیاں تھیں اس کی لوگ عادی ہو جائیں یا وہ صحیح ہے میرے خیال میں میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا معذرت کے ساتھ کہ جو شوٹے اخبارات جن سے اردو کے قوس کو نقصات پہنچ رہا ہے صحافت کے قوس کو نقصات پہنچ رہا ہے اس کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک جو جمہوریت کا جو ایک انداز ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی اس کے بجائے جو کام کرنا چاہیے کہ ان اخبارات چھوٹے چھوٹے اخبارات کے مالکان کی ذہن سازی کرنی چاہیے اور تاکہ وہ جمہوری انداز بھی ہمارے ملک میں موجود رہے اور ان کو بھی ہم صحیح قدروں کی طرف لانے کی کوشش کریں آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ اخبارات کا یہ میڈیا کا جو ایک اہم رال ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے چیزوں کو اکٹھا کر کے قارین تک پہنچانا میں سبقا ہوں کہ یہ ویدہ کا ایک مشہور ورس ہے لیٹ نوبل تھوٹس کم ٹو اس پر ایوری سائٹ وہ میڈیا کے اس مقصد کو بہت پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور خود خود جو نیوز جو ہے جی اس کو اگر آپ پھیلائیں گے یہ ایبریویشن کے شکل میں ہے نورت اسٹ ویسٹ اور ساؤت یہاں نے جو ڈیک ویدہ میں کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے نوبل تھوٹس کو آنے دیں جی وہی بات یہاں ہے کہ نورت اسٹ ویسٹ اور ساؤت سے جو جو خبریں ہیں جو جو واقعات ہیں ان کو جوں کا توں حالت میں اوبجیکٹیب انداز میں پیش کریں نیگٹیب انداز میں نہیں یہی میڈیا کا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک صحافی کے حیثیت سے اگر ٹھیک رکھ سکا تو میں دوسروں کو یہی پیغام دوں گا اور میں نے اپنی پوری آدھی صدی کی صحافت میں یہی کام کرنے کی کوشش کی ہے اپنے جنیا ساتھیوں کو جو نئی نسل کے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی ہم اسی مقصد سے آگے بھرانے کی بات کرتے ہیں عاصف صاحب بات آپ نے بہت کھلے طور پر کہی ہے لیکن جو ایک ذہن ہے کہ اردو میڈیا روبہ زوال ہے اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور نقصان پہنچانے والے اردو کے ہی لوگ ہیں تو میں ایک آخر میں میں آپ نے باتیں بہت سی بتائی ہیں آخر میں میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کچھ خاص منصوبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ساکھ گر رہے ہیں اس ساکھ کو ساکھ کو فوری طور پر سبھالا جائے کیا کوئی ایسا منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے اردو صاحبت کو سبھالنے کے لیے اس کی ساکھ کو واپس لانے کے لیے ایک ہی فرمولا ہے وہ فرمولا ہے کہ افراد سازی صاحبت کے شعبے میں ہم ان کو ٹیکنیکل چیزیں تو پڑھا دیتے ہیں مختلف میڈیا کولیجز میں مختلف میڈیا یونشٹیز میں مختلف میڈیا انشیوشنس میں لیکن ہم انہیں صاحبت کا جو مقصد ہونا چاہیے اوبجیکٹیویٹی اس کی پڑھائی نہیں پڑھا پاتے ہیں تو ہمیں مختلف ورکشاپ کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں نہ کوئی نظریہ سازی کی طرف توجہ ہے اردو میڈیا میں جو کہ انگلیزی ہندی میڈیا میں ہے پھر ہمارے یہاں نہ فنی مہارت پر زور دیا جاتا ہے جو کہ وہاں ہے حتیٰ کہ دیگر جو علاقائی زبانوں کے اخبارات ہیں ہندوستان میں ڈیرڈ رجل زبانوں کے جو افیشل زبانیں ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھئے گا یہ اسے کوئی زیادہ ہیں تو وہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کنر میں ابھی بنگلاؤڈ میں تھا وہاں مہا کے پریس کرب میں گیا میں تو دیکھا کہ وہاں بزاپے تربیت دی جاتی ہے کہ کیسے لوگ آگے بڑھیں اور میاری صحافت پر قائم رہیں تو میاری صحافت پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے وہاں ورکشاپ وہ لوگ کراتے ہیں ہر مہینے تو یہ ورکشاپ کو انتظام اردو میڈیا کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے جب ہم با مقصد صحافیوں کو کھڑا کریں گے کرتے جائیں گے تو یقیناً مفاد پرستانہ جو یہ ہے اناثر ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے تو ہمیں بری پلیننگ کے ساتھ اردو میڈیا کا وہ میں آجا تھا کہ آپ نے کہا کہ بلکل ختم نہیں وہاں ہے ساؤت میں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک اچھی علامت ہے اور آپ کو یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹر کا ٹوٹر بلکل ختم ہو گیا ہے بلکہ کہیں کہیں آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں آپ جیسے مطلب کے اوبجیکٹیو انداز میں اور ایک پرپس کے ساتھ چلنے والے ادارے بھی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز کو فروغ دنا چاہیے انکریج کرنا چاہیے اور وہ ایمپاور کیسے ہوں گے ان کو ایمپاور کرنے کی گورنمنٹ نے بھی کافی کوشش کی ہے ان کو اشتہار دینے کی بات کی ہے کچھ دقتیں بھی آ گئی ہیں حکومت کے نزدیک بھی وہ ایک الہ چیز ہے وہ عملی دوشواریاں ہوں گی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس پر بھی آپ کو ہر طرف سے اگر ایک کومفورٹیبل پوزیشن ہوگی تو اردو اخبارات کو جو اشتہار اس انداز سے نہیں مل پاتے ہیں تو اس میں ان کا بھی قصورت کیوں نہیں مل پاتے ہیں کیونکہ میں نام نہیں لوں گا ایک زمانے میں ان کے اخبارات کی گنتی کہیں پر نہیں تھی لیکن وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ایڈیشن نکالتے تھے اور سب سے زیادہ حکومت کے اشتہار لیتے تھے تو بعد میں جب پتا چلا کہ صاحب گنت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ایڈیشن سب بھی ایسی فیک ہیں جب پتا چلا تو حکومت ہی چونک گئی ایلٹ ہو گئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب تو حکومت اگر چھوٹے اخبارات یا جنین اخبار کے لیے پلاننگ کرتی ہے یا دیگر جو کوپریٹ ہیں وہ ان کو اشتہار دیتے ہیں لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ یہ تو دوسرے لوگ چلاکی کے ساتھ ساتھ اپنے کننگنیس کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جنین اخبارات کو وہ ویسے ہی ان کی حالت بہت ہی بس سے بتر ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے جس کی طرف ہمیں بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ پلان کرنا پڑے گا بجائے ان کو کرش کرنے کے ختم کرنے کے ہمیں ایک دوسری کھیپ کو لاکر کے جو کرسٹکٹیب اور اوبجیکٹیب انداز رکھتی ہے ذہن رکھتی ہے اس سے ریپلیس کرانا ہوگا آپ کے اس میں بیٹھ کر کے دو طرف سے مختلف اخبارات دکھائی پڑ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں جیسے صحافت ہے جیسے آپ کا سیاست ہے اور اس قسم کے کچھ اخبار بھی ہیں ایک کوشش ہوئی تھی آپ کو اعتماد کی بھی کبھی تو یہ تو منصب بھی ہے ہیدر آباد کا جس کے طرح آپ نے چاہتا کیا ہے اسے بھائی یہ تو باتیں ہوئیں اخبارات کی اردو میڈیا کی خاص طور سے ہم یہاں پر بیٹھے آپ کے ساتھ آپ کا تجربہ شیئر کر رہے تھے وہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے میں آخری سوال اپنا کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے ضرور جی کہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں میڈیا ظاہر ہے اس کا تعلق اخبارات کا چینل کا یا ڈیجیٹل میڈیا ہو اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کا ریڈرشپ سے ہے کسی کا بیورشپ سے ہے سوال یہ ہے نا کہ اردو کا تعلق اردو والوں سے ہے اردو والوں میں جو بھی اردو جانتا ہے اور مالکان جو اخبار نکالتے ہیں اس پر آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اخبارات میں کیا ہونا چاہیے تو یہ تو ہمارے آپ کے بیچ کی بات ہو گئی اور آپ نے ایک مشوری کے طور پر آپ نے کہا لیکن خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اخبار نکالنا بھی چاہتے ہیں رونا بھی روتے ہیں اس بات کا اور جیسے آپ نے خود کہا کہ اب وہ ایک دھندے کی شکل بھی اختیار کر چکے ہیں تو جو لوگ واقعتاً ایماندار ہیں اس سمت میں ان کے لیے اور اخبار نکالنے والوں کے لیے بھی اردو میڈیا والوں کے لیے بھی اور اردو سے استفادہ کرنے والوں کے لیے بھی ان کا آپس میں تال میل کیا ہونا چاہیے ایک دوسری کی ضرورتوں کو کس طرح پورا کرنا چاہیے کس پر آپ کی رد عمل آپ کا چاہوں گے اخبارات اخبارات رسائل میں جو چیزیں آتی ہیں جو ایشوز آتے ہیں جو مسائل آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کے مختلف گوشوں کے بھی تو وہ ریال ایشوز جو ہیں وہ نائنٹی فائی پرسن وہ انٹچ رہ جاتے ہیں دیکھئے بہت اہم بات ہے یہ تو جب ریال ایشوز بھی انٹچڈ جی تو جب ریال ایشوز آہ دیکھ ریڈرز وڈ بی اٹریکٹڈ تو آپ آپ جذباتی اور ایموشنل چیزوں کو لے لیتے ہیں لیکن آپ ان کے ان ایشوز کو نہیں لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈس امپاورڈ ہیں امپاورڈ نہیں ہیں اور بہت سے ایسے میں نے کہا نا کہ ایک تذہر کے مطابق نائنٹی فائی پرسن ویسے ایشوز ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے لیکن ان ایشوز کی وجہ سے ملک پیشے جا رہا ہے وہ ایشوز اخبارات میں جگہ نہیں پاتے ہیں پولٹیکل چیزیں جگہ پا لیتی ہیں جی تو ان ایشوز کو کیسے لائے جائے یہ بحث کافی پہلے سے چل رہی ہے یہ بحث ویب میڈیا کے سامنے بھی آگئی ہے شوشل میڈیا جو ہے اس کے سامنے اور زیادہ آگئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ویب میڈیا شوشل میڈیا بات لوگاتے ہیں کہ پولٹیکل میڈیا کا فیوچر ختم ہو رہا ہے اب وہ اس کو ریپلس کر دے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پولٹیکل میڈیا ختم ہو جائے گا کیونکہ ماتبریت وہیں ملتی ہے عدالت بھی اسی کو ہمیں دیتی ہے جب کوئی لکھی ہوئی چیز ہے لیکن شوشل میڈیا کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور جو بہت زیادہ ماتبر بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک طرف خطرے کی علامت بھی ہے اور دوسری طرف ان کی ریل ایشیوز بھی اسی شوشل میڈیا کے ذریعے فروغ پا رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی تال میر پیدا کرنا ہوگا وہ تال میر کیسا ہوگا یہ غور فقر کرنے کی بات ہے آپ جیسے میڈیا ہاؤسس کے ذریعے اٹھائے جانے کی بات ہے میں آپ یہ خیال آصف صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام بیچ بہت میں ہے آئندہ ہفتے اسی طرح کے کسی اہم موضوع پر ہم آپ سے پھر گفتگو کریں گے جب تک کیلئے خدا حافظ